موسیقی 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 ایک دن حکام نے اسے گرفتار کر ہی لیا اور قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کارڈ ڈالا گیا اور پھر اس کو ایک ناقابل اصلاح مجرم قرار دے کر طویل مدت کے لئے قید خانے میں بھیج دیا گیا اہل بغداد اب اس کا ذکر ہت کٹے شیطان یا ایک ہاتھ کے شیطان کے نام سے کرتے تھے دس سال کی طویل زندگی قید خانے میں بسر کرنے کے باوجود انسان صدر جاتا ہے لیکن وہ صدرہ نہیں اتنی مشکل زندگی کے باوجود اس کے مزاج سے چوری نام کا یہ لفظ گیا ہی نہیں تھا آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہی چوری کے خواہش نے اسے بیتاب کر دیا اور رات کا اندھیرہ پھیلتے ہی وہ اپنے کام پر چل پڑا آخر اسے ایک وسیح حویلی نظر آئی جس کے چاروں طرف دور دور تک سنناٹا تھا اس حویلی کے بیچ میں ایک بہت بڑا پھاٹک تھا پھاٹک کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا اور سوچنے لگا اندر جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے اسی سوچ بیچار میں اس کا ہاتھ پھاٹک پر جا پڑا وہ یہ دیکھ کر حیران دہ گیا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا اس نے آہستگی سے دروازہ پیچھے کی طرف دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا جو ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا وہ بھی بڑی آسانی سے کھل گیا کمرے میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر نظر دڑائی تو اس کو قیمتی سازو سمان سے برکل خالی پایا ایک طرف خجور کے پتوں کی پرانی چٹائی تھی ایک گوشے میں موٹے کپڑوں کا ایک تھان پڑا ہوا تھا ایسے معمولی سمان کو دیکھ کر جھلا اٹھا اور مکان کے مالک کو بے تہاشا گالیاں دینے لگا بہرحال مکان سے خالی ہاتھ جانا اسے منظور نہیں تھا تو اس نے سوچا یہ جو کپڑا پڑا ہوا ہے اس کے تھان کو میں اٹھا لیتا ہوں اور بزار میں جا کر بیچوں گا تو کچھ تو پیسے مل ہی جائیں گے اس نے اس کپڑے کے تھان کو ایک گھٹری بنائی اور اس کے بادنے کی کوشش کرنے لگا وہ کپڑا کافی موٹا تھا اس لئے ہزار جتن کے باوجود ایک ہاتھ سے اس کے موٹے کپڑے کو گرہ نہ لگا سکا اور ہاپتہ کھاپتہ وہیں بیٹھ گیا این اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے اور دہشت سے اس چور کے جسم پر لرزہ تاری ہو گیا اس قدر کمزور ہونے کے باوجود اس شخصیت کے چہرے پر عجیب طرح کا اتمنان اور نور تھا ان کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس سے کوئی دوسرا شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا انہوں نے کمرے میں داخل ہو کر چراغ ایک طرف رکھ دیا اور انتہائی میٹھی آواز میں چور سے مخاطب ہو کر کہا میرے بھائی اللہ تم پر رحم کرے یہ کام روشنی اور کسی ساتھی کی مدد کے بغیر انجام نہیں پاسکتا کیونکہ یہ کپڑا کافی وزنی ہے دیکھو یہ چراغ روشن ہے اور تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں اب ہم دونوں یہ کام اتمنان کے ساتھ کر لیں گے چور حیرت سے اجنبی کے موں کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا معاملہ ہے اتنے میں اجنبی نے تھان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا پھر ان کی الگ الگ دو گھٹریہ بنا لی پھر اچانک ان نے خیال آیا تو انہوں نے اس چور سے مخاطف ہو کر کہا میرے بھائی مجھے معاف کرنا مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ ایسا تھکا دینے والا کام کر کے تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی میں ابھی تمہارے لیے گرم گرم دودھ لاتا ہوں اسے پی کر تم تازہ دم ہو جاؤ گے یہ کہہ کر اجنبی کمرے سے باہر نکل گئے اور وہ حیرت سے ان کو دیکھتا رہا اسے خیال آیا اور اس نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا میں بھی کتنا احمق ہوں اتنا بھی نہیں سمجھ سکا یہ کوئی میرا ہی ہم پیشہ ہوگا یعنی میری طرح ایک چور ہوگا اتفاق سے آج ہم دونوں اس مکان میں جمع ہو گئے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یہ گھر کا بھیدی ہے اسے معلوم تھا آج یہ مکان رہنے والوں سے خالی ہے اسی لیے یہ روشنی کا سمان بھی لے کر آیا اور جب اس نے دیکھا میں پہلے سے پہنچا ہوا ہوں تو اس سمان میں سے آدھے کا حقدار بننے کے لیے میرا ساتھ دینے پر امادہ ہو گیا ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اجنبی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے کمرے میں داخل ہوئے اور یہ کہہ کر پیالہ چور کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اسے پی لو یہ تمہاری بھوک اور تھکان کو دور کر دے گا چور کو اس وقت سخت بھوک لگ رہی تھی اس نے آنن فانن دودھ کا پیالہ خالی کر دیا اور پھر کڑکدار آواز میں اجنبی سے کہا دیکھو میں تم سے پہلے پہنچ گیا تھا اس لیے ہمارے پیشے کے اصول کے مطابق تمہارا اس مال پر کوئی حق نہیں لیکن تم نے مال کو سمیٹنے میں میرا ساتھ دیا اور جس تیزی کا ثبوت دیا ہے اس کے پیشے نظر میں تمہیں تھوڑا بہت مال دے دوں گا چلو اب گٹریہ اٹھائیں اور چلیں وہ اجنبی چور کے ساتھ چل دیے اور مسکرانہ شروع کر دیا اور پھر شفقت آمیس لہجے میں کہا میرے بھائی تم میرے حصے کا خیال کر کے کیوں اپنا دل میلا کرتے ہو میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا تمہارا ایک ہاتھ ہے یہ چھوٹی گٹری تم اٹھا لو اور بڑی گٹری میں اٹھا لیتا ہوں جہاں تم کہہ دو میں پہنچا دوں گا چور نے کہا بس ٹھیک ہے تمہیں مجھ سے بہتر سردار سارے ملک میں نہیں مل سکتا میں یہ چھوٹی گٹری اٹھا لیتا ہوں تم بڑی گٹری اٹھا کر میرے آگے آگے چلو اس کی بات سن کر کمزور اجنبی نے پورا زور لگا کر بڑی گٹری اپنی کمر پر لاد لی جھکی ہوئی کمر اس کے بوجھ سے اور زیادہ جھک گئی وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا دے اس چور کے آگے آگے چل پڑے چور کو بہت جلدی تھی کیونکہ رات بہت تیزی سے ختم ہو رہی تھی وہ بار بار اجنبی کو ٹوک دیتا کہ تیز چلو اجنبی کئی بار ٹھوکر کھا کر گر پڑے لیکن پھر اٹھ کھڑے ہوئے ہاپتے کھاپتے پھر تیز تیز قدم اٹھانے لگے ایک جگہ چڑھائی آگئی اجنبی کو بھاری بوجھ کی وجہ سے سخت مشکل پیش آئی اور وہ ایک جگہ بے اختیار ہو کر گر پڑے چور نے ان پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور پھر ان کی کمر پر زور سے اک لات رسید کی اجنبی جون تو کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس سے معذرت کرنے لگے چور نے گھٹری پھر ان کی پیٹ پر رکھ دی اور دونوں چلتے چلتے شہر سے دور ایک بڑے اور پرانے کھندر میں جا پہنچے یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ چور رہتا تھا وہ اپنی گھٹری وہاں رکھ کر کھندر کی دیوار سے اندر کود گیا اور اجنبی نے دونوں گھٹریہ بہار سے اندر پھینک دی اس وقت چاند کی روشنی میں چور نے اتمنان سے اجنبی کے چہرے پر نظر ڈالی جو اس کے سامنے کھڑے ہاپ رہے تھے اس نے محسوس کیا کہ اجنبی کے چہرے سے نور کی شوائیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں یک ایک وہ تبسم کے ساتھ یوں گویا ہوئے میرے بھائی یہ مال تمہیں مبارک ہو اس مکان کا مالک میں ہی ہوں یہ مال تمہیں خوشی سے بخشتا ہوں افسوس کہ میں تمہاری خاطر خواہ خدمت نہیں کر سکا بلکہ راستے میں اپنی کمزوری اور سستی کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو اچھا اب میں تم سے رخصت چاہتا ہوں اللہ حافظ اجنبی یہ کہہ کر تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گئے لیکن ان کے الفاظ خنجر بن کر چور کے سینے میں گھز گئے سیاہکاری کے اس پتلے کے دل و دماغ کو اجنبی کے حسن سلوک نے جھنجور کر رکھ دیا وہ سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے انسان بھی ہوتے ہیں میں نے تو اسے کیا سمجھا اور وہ کیا نکلے یہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ سن ہو گیا ضمیر نے اس کے سینے پر اس کے دل پر ایک چوٹ لگائی اسے بیچین کر دیا صبح ہو گئی اجنبی کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا کیا اب اس دل میں کسی کا خوف نہیں بس یہی عارضو ہے کہ اس اجنبی کے پاس جا کر ان سے معافی مانگو رات والا مکان دھوڑنے میں اسے کوئی دکت نہیں ہوئی اس کے بار کھڑے ہوئے ایک شخص سے پوچھا یہ کس تاجر کا مکان ہے اس شخص نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا میاں تم مسافر معلوم ہوتے ہو یہاں کسی تاجر کا کیا کام یہ تو شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہیں ان کا گھر ہے یہ نام تو سن رکھا تھا لیکن چہرہ نہیں دیکھا تھا جلدی سے کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے چٹائی پر تگیہ سے سہارا لگائے وہی رات والے اجنبی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے تیس چالیس آدمی مودبانہ طریقے سے ان کو سن رہے ہیں وہ وہی حیرت سے کھڑا رہ گیا اتنے میں مسجد سے آزان کی آواز آئی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جب وہ سب چلے گئے تو شیخ بھی اٹھے جو ہی انہوں نے دروازے کے باہر قدم رکھا وہ روتا ہوا ان کے قدموں میں گر گیا آسوہ نے اس کے دل کی ساری سیاہی دھو ڈالی شیخ نے نہایت محبت اور شفکر سے اس کو زمین سے اٹھایا اور گلے لگا لیا جس چور کو چالیس سال تک دنیا کی حولناک سزائیں نہ بدل سکی جو ہت کٹا شیطان کہلائی اس کو ایک مرد خدا نے خسن سلوک نے اس کے قربانی کے جذبے نے ایک رات میں بدل دیا سبحان اللہ ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں کومنٹ کرتے رہا کریں شیئر کریں اس واقعے کو اسکرین بچہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں شیئر کر دیجئے جزا کر اللہ خیر ہو کہاں سے